شیبہ کے بیٹے اور ان کی اولادیں صدیہ سے خانہ کعبہ کی نگبانی کر دیا رہی ہیں ایک روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے آٹھوے سال فتح مکہ کے بعد شروع کی تھی کہ آپ نے عثمان ابن ابی طلحہ کو شہر کی چابی دی اور فرمایا شیبہ کے بیٹوں کی نسل کو کعبہ کی دیکھ پھال کی خصوصی اور عبدی ذمہ داری دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنی طلحہ اسے لے لو اور قیامت تک ہمیشہ کے لیے یہ تم سے نہیں لیا جائے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیبہ کے بیٹوں اور ان کے اولاد نے آج تک اس عمل کو کیوں جاری رکھا ہوا ہے ریپورٹس کے مطابق نگران کے فرائض خانہ کعبہ کو کھولنے اور بند کرنے تک محدود ہیں اگر کوئی اہم شخصیت آئے تو روائل کوٹ، وزارسات داخلہ اور ہنگامی خدمات پر معمور افراد بھی ساتھ آتے ہیں ہر سال پندھر بھی محرم کو خانہ کعبہ کی صفائی کی جاتی ہے امارات مکہ شاہی حکم جاری ہونے کے بعد بازابتہ انتظامات پر نگران سے مشاورت کرتی ہے موجودہ تعمیراتی کام اور اس وقت لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے یکم شبان کو کعبہ کی صفائی ملتوی کر دی گئی تھی موسیقی